ایک کال ہورڈ پہ ہیں ایک کال لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں ایف ایف تین سکس پہ بات کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام صاحب جی کون بات کر رہی ہے کہاں سے میں مہوش کراچی سے بات کر رہی ہوں مہوش کراچی سے جی کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں ایڈوانس لیول آف سمدہ ہے آپ نے کیے ہیں سمدہ جی سر میں نے وانٹو فور ایٹی میں فانی کیا ہے اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے تو آپ نے ایچ ایم ایف ٹو کے انہیں کیے ہیں کیا وجہ ہے سر میں آپ سے نکسن ٹانسل سے انشاءاللہ کروں گا کرے گی نا جی ضرور اچھا ایچ ایم ایف لیول ون سے کیا بینیفیٹس ملے آپ کو ایچ ایم ایف لیول ون سے سر میں آپ کو گورش لسکتے ہیں ماشاءاللہ اپنی گورش کمپیٹ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے یعنی آپ اپنے گولز کو اچھیو کر لیتی ہے اچھا دیلی ویکلی منتلی گولز کو آپ اچھیو کر لیتے ہیں آپ کے یعنی ایچ ایم ایف کرنے کے بعد آپ نے اپنی ارگنائز طرقی سے اپنی لائف گزار رہی ہے اور بہترین طرقی سے مہوش ہے آپ کی ایج کیا ہے ٹوالف ٹوالف جی سر ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں سمجھ جاتا بڑی ہو گئی ابھی تو چھوٹی ہے اچھا اچھا آپ بچوں کے ساتھ تھی نا جی میں چڑھا اچھا 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 آپ بچوں کے جو کلاس ہوا تھا اس کے ساتھ آپ نے سکھے ماشاءاللہ کتنے بہتری آئی کتنی چینج آئی آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلی ہے بہتری ہے کیا بہتری آئی ہے کیا بینیفٹس ہیں جو آپ نے کورس کیا اس کے بعد آپ میں کون سی تبدیلیاں آئیں تبدیلیاں ایک تو ہی آئی ہیں کہ میں نے اپنا کو میں نے اپنا کو سمجھوں وحیب سے اپنا پر اپنایا مجھے جو بھی پینٹسا اور اللہ کو شکر ہے وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا اور پر اچھا انسانوں پر نہیں جانوروں پر بھی اپنایا جاتا تھیں چکی ہے یہ ایک دلی کا بچہ تھا اس کو ہٹھکار نے ہٹھ کر دیا تو پیچھے باری کام ہٹھ کر دیوں خیال ہو رہے دی تو میں نے اس کو پیچھے باری کام سنگیر کر دیا اور میں اس کو دولی آئی اپسا گیا باہر رہت دیا اور پیشتہ وہ تین میں اچھا دیں گے بزن کو صحیح سلیم عدم جتا ہیرک کہ میں نہیں کئے بہت اچھے بات ہے بہت اچھے بات ہے ما شاء اللہ تو آپ اپنے کلاس فلوس کو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی ہیلر بن گئی بہت پاورفل ہو گئی طاقتور ہو گئی ہے نا اور ایڈیلی ویگلی منتلی گولز کو عجیب کر رہی ہے اور آپ نے ایم کو لکھے ہوں گے اور ساتھ آپ ان کے کام کر رہی ہوتے ہو نا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ اور اور اچھی ہو جائے گی اور اور طاقتور ہو جائے گی اور پاورفل ہو جائے گی ہے نا اچھا لیول ون ٹو فور کے بعد آپ باقی لیول بھی سیکھنا چاہتی ہے تو ضرور بہت فائدہ ہے نا بینیفٹس بتاہیم بینیفٹس بتاہم اچھا ٹھیک ہے میں بینیفٹس آپ کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے جی سر جی مہموش ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر اگلے ایڈوانس لیولز میں ملیں گے صحیح ہیں جی سر انشاءاللہ جی انشاءاللہ اللہ حافظ جی ایڈوانس لیولز جی بلکول کی کیا بینیفٹس یہ ہونی چاہیے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ سمدہ ففت جو ہے اس کی بینیفٹس اس لیے یہ زیادہ ہوتے ہیں اس لیے کرونک بزنس ٹھیک ہوتے کیونکہ ہماری بوڈی کے انیجی سینٹرز کو کی ایکٹیویشن ہوتی ہے اب میں نے دونوں طرف سے بتا دیا آپ کو صوفیاء کرام کے حوالے سے بھی بتا دیا آپ کو ریوگا کے حوالے سے بھی بتا دیا جی سائنسز کے حوالے سے بھی بتا دیا اور بہت سے دنیا ہے اب ایک تو صوفیاء کرام ہے اور ایک جو مقصد عام جو علماء کہتے ہیں علماء بھی بہت سے علماء یہ فرماتے ہیں مجھے اتنا زیادہ پتہ نہیں مگر علماء جو فرماتے ہیں کہ انسان واقعی ایک روشنی ہے انسان ایک روشنی کا بنا ہوا طاقت ہے انسان ہر مخلوق سے افضل ہے انسان اشرف المخلوقات ہے اور یہ نہ تنہا کہ فیسیکل پاور ہے یہ میٹافیسیکل پاور ہے فیسیکل تو اس لیے اللہ تعالی نے انسان کو بڑے طاقت پیدا کیا ہے اور یہ طاقت جو ہے انسان کے وجود میں اور ارگر موجود ہے اس وجہ سے انسان اپنے جو دنیا ہے وہ خود بناتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ کے خود بناتے ہیں اپنے طور پہ بناتے ہیں اور اپنے زندگی کو خود جیتے ہیں خود بہتر کرتے ہیں کیونکہ تلاش کرتا ہے دونڈتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو مل جاتے ہیں تلاش میں اگر ہو انسان تو منازل مل جاتے ہیں اس لیے کچھ بہترین منازل جو اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم اس کو تائی کرنا چاہتے ہیں اچیف کرنا چاہتے ہیں ان کو حسل کرنا چاہتے ہیں کچھ منزل ہی ہوتے ہیں انسان کے تو کچھ شاہد ہی ہوتے ہیں ایم ہوتے ہیں اور وہ کیا ہے وہ سمدہ ہیلنگ انیجی کی جو لیولز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں جسے لیول فیفت آپ نے وانٹو فور کی ہے لیول تو اب لیول فیفت کی یہ بینیفیٹس ہیں کہ چھپ آپ کی ایک ایک ایکٹیویشن ہوتے ہیں یہ پاورز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم بہت سے پاورفل ہو جاتے ہیں اور آگے جو لیولز ہیں وانٹو تھری ان فور اس لیولز کے انیجی میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لیے ہمیں یہ جو لیولز ہیں یہ سیکھنا ضروری بن جاتے ہیں کہ ہم آگی وانٹو فور کر لیں اور پھر آگی لیولز بھی کریں تو بہت اچھے ہو جاتے ہیں اور زیادہ بینیفیٹس کیونکہ بہت سے لوگوں کے چاہت ہیں کہ وہ یہ جان لے کہ اگر ایڈوانس لیول کے بینیفیٹس کیا ہے آپ ہمیں بینیفیٹس بتائیں تو اس لیے میں آج اس پروگرام میں بینیفیٹس آپ کو بتا رہا ہوں سمدہ لیول فیفٹ میں ایک اور جو بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو لیول ٹو ہے ٹو اینڈ تھری انتہائی انکریز ہو جاتے ہیں پاور انتہائی بڑھ جاتے ہیں پاور اس پہ تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے اس جزوں کو سیکھنا چاہیے اور جاننا چاہیے یہ چیزیں جاننا ہے بہت بہت ضروری ہے جب جان لے انسان تو انٹرسپی بڑھ جائے گی کہ واقعی اس میں کچھ ہے آگے لیولز میں ایک کال ہورٹ پہ ہے آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم برسی صاحب کیا حالیں تھے کیا آپ الحمدللہ کا شکر ہے کون کہاں سے بات کر رہی ہے جی میں سلمہ خان کہہ رہی ہے کراسی سے سلمہ خان سلمہ خان کیا کہنا چاہتی ہے آہ میں آکھ اس میں ہوں میں ابھی نیکسی میں ریچنے کیا ہے کراسی سے ون تو پور لیولز آچھا ماشاءاللہ اپنے 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 پر ریل کر رہی ہیں آچھا بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ اللہ میں شکر ہے 50 to 60% تو بہت اچھا ریزرٹ مجھے مل رہا ہے کیا تھا آپ کو پرابلم بیک بون پرابلم کی بیک بون پرابلم آپ 50 to 60% ٹھیک ہے تو ان سے اللہ باقی آگے لیولز میں اللہ بہتر کریں گے ٹھیک ہو جائیں گے یہ کہ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مطلب میں 5 to 60% کرنا چاہ رہی ہم پھر مجھے بتائیں اور جو میں نے کیا رہا ہے اس میں مجھے اور میں چاہ رہی ہوں بہت زیادہ میں فارفل ہو جائیں تاکہ میں دوسروں کو بھی جو نیلی کروں صحیح تو وہ بھی رہی سا رکھتے ہیں جیسا میں کر رہی ہوں آشان جیسے پوزیٹیف ہرچیز لگ دی ہے بہت اچھے بات جب میں دوسروں کی سلسوں تو وہ بھی پوزیٹیف فیل کریں یہ میں چاہتے ہیں بہت اچھے بات تو میں کرتی تو ہوں انہا کہ شکر ہے کچھ لیلزرٹوں سے بہت اچھے ملتے ہیں بس کچھ لیلزرٹوں سے بہت اچھے ملتے ہیں آواز آ رہے ہیں کنسٹرکشن کا کام ہو رہے ہیں تو جی جی ماشاءاللہ آپ نے اپنے بلڈنگ بنا دے اپنے شخصیت کے بہتری آگئے ہیں آپ نے نہیں نہیں سر میں دو خرانٹ پر آتی ہوں میرے پراؤر میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اچ ایم ایس پر کیے ہیں نہیں سر میں نے صرف ون ٹو پور جعل کیا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے اللہ آپ کو انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اللہ آپ کو طاقت عطا فرمائیں گے اور آپ بھی اس قابل ہوں گے کہ آگے لیولز کریں آپ اس کے مجھے پھر سے بینیفیٹس بتا دیں بھائی سکس کے تاکہ مجھے کچھ آئی دیا ہو بلکل یہ پروگرام اسی پہ ہے میں آپ کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تینکیو وی مچ اللہ حافظ جی بینیفیٹس آف سمدہ فیفت سکس سیون ایٹ میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو کیا ہے اور آپ نوٹ کر لیں ضرور اس کو اور ادرز کو بھی گائیڈ کریں کیونکہ یہ ضروری ہے جو جس بینیفیٹس ہمیں ملتے ہیں وہ ادرز کے لیے بھی جس طرح یہ بتا رہی تھی کہ منشاءاللہ مجھے تو بہت زیادہ بینیفیٹس ہوتے ہیں دوسروں کو بھی اسی سے بھی زیادہ ہونے چاہیے تو یہ ایک خلوصی دل ہوتا ہے انسان کے اندر ایک دل سوزی ہمدردی ہوتا ہے ادرز کے ساتھ تو ایسے لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت درجات ان کے اللہ بلند کرتے ہیں اور اللہ ان کو بہت سے نواز دے ہیں بہت سے طاقتوں سے بہت سے علوم سے اور بہت سے پاور سے اور بہت سکھ سے سکون سے اور اچھائیو سے اور اچھائیو سے تو یہ ضروری ہوتی ہے اس طرح کے باتیں کہ ہم نولیج کو حاصل کریں اور نولیج کیا ہے سمدہ لیول ون ٹو فور فیفت اور سکس یہ یعنی ایک کورس ہے جو کہ ہم کرتے ہیں پھر لوگ سیون ایٹ نائن اور پھر ماسٹر لیول جو ہے نا یہ پھر ایک اور کورس ہے جو کہ الگ سا ہے مگر ہلر لیولز کے سمدہ ون ٹو نائن کورسس الگ ہیں پھر یہ ہلر لیول میں آ جاتے کہ آپ صرف ہیل کرتے ہیں دوسروں کے علاج کرتے ہیں ماسٹر وہ لیول ہے جو ماسٹر لیول ہے وہ ایسا لیول ہے جو بہت ایڈوانس لیول ہے اور وہ آپ اس طرح کے کر سکتے ہیں کہ آپ ادرز کو اٹیون کر سکتے ہیں اٹیونمنٹ دے سکتے ہیں جس طرح میں لوگوں کو اٹیون کرتا ہوں آپ بھی اسی طرح ماسٹر لیول کر کے کر سکتے ہیں تو کیا ہونی چاہئے اور کیا بینیفیٹس ملنے چاہئے اس چیزوں کے یہ ضروری ہے یہ اہم ترین ہے کہ ہم اس کی بینیفیٹس کو دیکھ لیں بینیفیٹس کمر کے پروپلمز ہو گئے ہیں ایسے پروپلم جو کرونک ہے فالج الحمدللہ اسے ٹھیک ہوئے حتیٰ کہ کینسر جیسے بیماریاں کرونک ڈیزیز جو لا علاج بیماریاں ہیں اللہ نے ٹھیک کیے اللہ نے ان کو شفاہ دیئے جو لا علاج سمجھتے لا علاج تو کوئی بیماری ہوتے نہیں کیونکہ ہے انہیں لا علاج بیماریاں ایسے پوسیبل نہیں علاج نہ ہو علاج کہنا کہیں ہے ہمیں ڈوننا ہوتا ہے تو سمجھت جو ہے جس کے انرجی سنٹرز ہمارے دنیا میں ان کی شامل ہے اور انرجی سنٹرز جب اکٹیویٹ ہوتی ہے اور یہ اکٹیویشن ہوتے تو کرونک ریزیز کا علاج ہوتے ہی اس میں لا علاج بیماریوں کا علاج نہیں چند سال بعد انہوں نے بتایا کہ میری زندگی میں جو تبدیلی آئی اس وقت میرا حالت کیا تھا اور میں کیا ہوں میں کہاں پہنچا ہوں اللہ نہیں کتنے مجھے عطا کی ہے بہت سے خوشی ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں اور آتے پھر ماسٹر گرن ماسٹر گرن کرتا ہے ایک کال ہوت پہ اسلام علیکم وعالیکم وعالیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کون بات کر رہی ہیں جی اسمہ رزوان اسمہ نومان رزوان ساری اچھا اسمہ رزوان جی کیا کہنا چاہتی ہے اسمہ رزوان جی میں نے وہ اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہاں سی کراچی راولپنڈی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو کیا شیئر کرنا چاہتی ہے بس ان کے بارے میں یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ مطلب ان کا استعمال کیا ہے گھر کے اپنے گھر کی آتاک ایز گیز رہنے والے افراغ پہ تو ان کا رزوان جو ہے وہ مصبت ملے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے تو آپ آگی لیولز کریں گے بیتر ہے کرنے چاہیے بلکل کرنے چاہیے کیوں نہیں کرنے چاہیے آگے لیولز کا مقصد یہی ہے سمدار چودہ لیول ہے تو چودہ لیول کا مقصد تو کچھ ہوگا کچھ نہ کچھ تو ہوگا وہ اپنے دنیا ہے بہت پڑی دنیا ہے